ہائے گائز اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو میرا نام ہے حسن انباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹیکنیکل چینل فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح کسی بھی فوٹو کے بیک گراؤنڈ کو چینج کر سکتے ہو اس کے علاوہ آپ کسی بھی فوٹو کی پی این جی بنا سکتے ہو اور اس پی این جی کو کہیں بھی استعمال کر سکتے ہو مثال کے طور پر اگر آپ کا ایک یوٹیوب چینل ہے تو آپ اس پی این جی کو تھم نیل میں بھی استعمال کر سکتے ہو تو فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتاؤں گا تو فرنڈز میری یہ ویڈیو لاشت تک دیکھئے تو بینہ ٹیم ویسٹ کی یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں فرنڈز اس کے لئے آپ کو ایک اپلیکیشن ڈونلوڈ کرنا پڑے گی جس کا نام ہے پکس آٹ تو آپ تو یہ اپلیکیشن آپ کو پلے سٹور سے بھی مل جائے گی تو آپ نے یہاں پر سرچ کرنا ہے پکس آٹ پکس آٹ جیسے ہی آپ اسے سرچ کریں گے تو یہ پہلے ہی نمبر پر آپ کو مل جائے گی تو آپ نے اسے اوپن کرنا ہے تو یہ دیکھئے فرنڈز یہ ہے وہ اپلیکیشن پکس آٹ فوٹو سٹوڈیو کولائی میکر پی سی ایڈیٹر تو فرنڈز آپ نے اسے ڈونلوڈ کر لینا ہے تو میں یہ پہلے سے ہی ڈونلوڈ کر چکا ہوں تو آپ نے سمپلی اسے اوپن کرنا ہے ڈونلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اسے اپلیکیشن کو اوپن کرنا ہے جیسے ہی آپ اسے اوپن کریں گے تو آپ کے پاس یہ پرمیشن مانگے گا تو آپ نے پرمیشن آلاو کر دینی ہے تو اس کے بعد یہاں آپ کو اوپشن نظر آ رہا ہوگا پلس کا تو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کو پہلے ہی نمبر پر یہ اوپشن مل رہا ہے ایڈیٹر ایڈیٹ تو آپ نے اس ایڈیٹ پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنی فوٹو سیلیکٹ کر لینی ہے جس کے بیک گراؤنڈ کو چینج کرنا ہے یا اس کی پی این جی بنانی ہے تو میں یہاں سے اپنی فوٹو سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو میں نے یہ فوٹو سیلیکٹ کر لی ہے تو اب سب سے پہلے آپ نے اس کی پی این جی بنانی ہے تو پی این جی بنانے کے لیے آپ نے اس کے بیک گراؤنڈ کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے یہاں آپ کو اوپشن نظر آ رہو گا کٹ اوٹ کا تو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے اس طرح سے اس کو جتنی جتنی فوٹو آپ کو چاہیے تو آپ نے اس طرح اپنی بیک گرونڈ کو اس طرح آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہاں آپ کو ایرو کا اپشن نظر آ رہو گا کونے پر تو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کی فوٹو تو آپ کی فوٹو یہ دیکھئے فرنڈز یہ خود بو خودی پکچر کو تو اس کے بعد آپ نے اس پر جانا ہے پہلے نمبر پر اپشن پر آپ نے یہاں سے ریڈ کر دینا ہے جتنی آپ کو چاہیے تو آپ میں یہاں سے آپ نے سیٹ کر لینا ہے اگر آپ کے موبائل پر سیٹ ہو چکی ہو تو آپ نے اسے تو اس طرح تو یہ ہو گیا تو اس کے بعد آپ نے جہاں سے اس کو ہٹا دینا ہے ریڈ کو اس کے بعد آپ نے اسے چیک کر لینا ہے یہاں آپ کو تیسرے نمبر پر اپشن مل رہا ہے تو یہ دیکھئے گائز یہ بالکل کلیر ہے تو آپ نے اسے آپ اسے زوم سے بھی کر سکتے ہو اگر یہ دیکھئے اس طرح آپ اسے کر سکتے ہو تو یہ زیادہ ہوگی اسے کر لینا ہے اس کے بعد گیلیری سیلیکٹ کرنی ہے تو یہ فوٹو سیو ہو چکی ہے تو اس کے بعد بیک جانا ہے تو یہ آپ کی پی این جی تیار ہو چکی ہے تو اس کے بعد آپ یہاں سے بھی اسے کر سکتے ہو اس کے علاوہ آپ یہاں ایڈٹ پر کلک کریں پلاس کے سوری پلاس تو ایڈٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ نے جو بھی فوٹو تو فرینڈز یہ پی این جی تیار ہو چکی ہے تو آپ اس طرح کسی بھی فوٹو کی پی این جی بنا سکتے ہیں تو اب آپ نے کرنا کیا ہے اب آپ نے بیک گراؤنڈ چینج کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک اور اپلیکشن کی ضرورت پڑے گی جس کا نام ہے پکسل لیب اس کے علاوہ فرینڈز آپ پکس آرٹ کے ذریعے بھی آپ اپنی فوٹو کے بیک گراؤنڈ کو چینج کر سکتے ہو تو اس سے آپ کی فوٹو ایچڈی نہیں بنتی تو اس کے لیے اگر اس کے لیے آپ نے پکسل لیب اوپن کرنا ہے تو میں اس کا بھی لنک آپ کو نیچے ڈسکریپشن میں دے دوں گا تو آپ اسے وہاں سے ڈونلوڈ کر سکتے ہو تو یہ آپ کو پلیئر پلیئر سٹور سے بھی مل جائے گی تو فرینڈز اب آپ نے کرنا کیا ہے اپنا پکسل لیب کو اوپن کرنا ہے تو آپ کو اس کے یہاں نیچے آپ کو تیسرے نمبر پر اوپشن مل رہا ہے اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں فروم گیلری تو آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کر لینی ہے فوٹو بیگراؤنڈ جو آپ نے لگانا ہے فوٹو تو میں یہاں سے سیلیکٹ کر لیتا ہوں جو بیگراؤنڈ تو یہ میں نے سیلیکٹ کر لیا ہے تو فرینڈز اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کے بعد یہاں 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 سوری اس پر کلک کرنا ہے تیسرے نمبر پر اس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے امپورٹنڈ پر کلک کرنا ہے امپورٹ پر سوری اس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے جو پی این جی بنائی ہے تو آپ نے اسے سیلیکٹ کر لینا ہے تو یہ میں نے سیلیکٹ کر لی ہے اس کے بعد آپ نے اسے اکے کر دینا ہے تو فرنڈز یہ آپ کی پی این جی تیار ہو چکی ہے تو آپ اس پی این جی کو یوٹیوب میں بھی تھم نیل میں بھی استعمال کر سکتے اور بھی جہاں مرضی آپ اسے استعمال کر سکتے ہو تو آپ تو یہ میں پی این جی پہلے آپ لوگوں نے جو بنائی ہے تو اسی پی این جی کی مدد سے ہم یہ بیک گراؤنڈ چینج کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں فرنڈز بہت ہی کمال بہت ہی امیزنگ لوک دے رہی ہے یہ بیک گراؤنڈ اس کے علاوہ آپ کو جو بھی اچھا لگے آپ اسے گگل سے جا کر ڈونلوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو اس پی این جی کے سائیڈ پر کوئی بھی کلر کرنا ہے تاکہ اور بھی آپ کی پکچر اچھی لگے تو آپ نے یہاں پر جانا ہے تو اس پر جانے کے بعد آپ نے سٹروک پر جانا ہے اس پر آپ نے اسے انیبل آپ نے اسے اون کر دینا ہے تو اون کرنے کے بعد یہ دیکھیں فرنڈز آپ کی فوٹو کے ساتھ ایک وائٹ کلر اور ہو چکا ہے تو اس کے لئے آپ یہاں سے چینج بھی کر سکتے ہیں کلر کو اس سے آپ کی پکچر اور بھی دیادہ خوبصورت لگے گی تو یہ دیکھیں جو بھی آپ کو کلر اچھا لگے تو آپ نے اپنی پکچر کی سائیڈ پر تو یہ دیکھیں تو اس طرح آپ تو یہ آپ کی فوٹو بیک گراؤنڈ بن گیا ہے آپ کے فوٹو کے بیک گراؤنڈ بن چکا ہے تو فرنڈز اس طرح آپ اپنے بیک گراؤنڈ کو چینج کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں فرنڈز اس کے بعد آپ نے اسے سیو کر لینا ہے اس پر جانے کے بعد سیو ایس فوٹو اور سیو ٹو گیلری تو یہ آپ کی گیلری میں جا جنے ہیں تو یہ سیو ہو چکا ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ فول ایچ ڈی بنی ہے پکسل لیب تو یہ دیکھیں فرنڈز یہ بہت ہی کمال کی فوٹو آپ کی بن چکی آپ کا بیک گراؤنڈ چینج ہو چکا ہے فرنڈز اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور میری ویڈیو اس طرح کی روز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبکرائب بھی کر دیں فرنڈز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ